نوز الحج سوالاک حاجیوں کے مجمع میں سب حاجیوں کو اکٹھا کرو میں نے ایک علاوان کرنا ہے مِن پنتم مولا فحاظن علی المولا میرا صرف ایک جانشینہ اور اس سے آگے نسل بیٹی سے نسل چلائی یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں تید السہدہ نوازہ رسول امیر المومنین امام حسین علیہ السلام جو کہ فرزند حیدر کررار ہے اور نوازہ خاتم النبی نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کو ام ابیہ کہا گیا ہے ان کے والد گرامی نے کہا ہے ملکت الفدق ہے حجاب اللہ خیر النساء سیدات النساء العالمین ہے پورے عالموں کی ملکہ ہے اور یہ تو وہ بی بی ہیں جن کی شادی کے لیے بھی فیصلہ اللہ تعالی نے چودہ سو سال پہلے نور خلق کر کے خاتم النبی کے اور کہا محمد کرنور فاطمہ کا کرنور حیدر کا خلق حیدر کررار کا نور خلق کروا کے اس کے بعد صدرت المنتحہ پہ بلا کے امیر المومنین جانشین حضرت علی علیہ السلام کی بلایت کا اعلان کروایا اور اس کے بعد اگر اس چیز کو دھرایا ہے تو غدیق نوز الحج نوز الحج سوالاک حاجیوں کے مجمع میں کے بعد سلمان کو کہہ کے کہ غدیرِ اہم کی مہدان کے اندر سب حاجیوں کو اکٹھا کرو میں نے ایک اعلان کرنا ہے مِن کنتم مولا فَحَزَنَ الْمُولَا جانش میرا ایک ہی جانشین ہے میرا ایک ہی جانشین ہے میرا ایک ہی جانشین ہے میرا صرف ایک جانشین ہے اور اس سے آگے نسل بیٹی سے نسل چلائی اللہ تعالی نے تمام کائنات کی نسلیں بیٹوں سے چلائیں لیکن خاتم النبی ان کو تھوڑا ڈیفرنٹ رکھا ان کی نسل فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت محمد کی جو نسل ہے وہ چلائی بیٹوں سے بیٹوں سے اچھا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ گامشاہ سعید گامشاہ کربلا میں تمام مقاتبے فکر سے تلق رکھنے والے اور تمام فرقوں سے تلق رکھنے والے لوگ بڑی عقیدت اور اترام سے آنا ہے جی بلکل اس لیے کہ آنا بھی چاہیے کیونکہ سید الشہدہ نباسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا تھا کہ اس جگہ کہ میرے قیام کا مقصد اپنے نانا کے جدہ رسول خدا کی امت کی اصلاح کرتے ہیں وقوف عرفہ کرنے کے لیے حجی جاتے ہیں لیکن عربعین کرنے کے لیے کسی مسئلہ جدہ امجد سیدوں کے جدہ امجد تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلی جی بلکل اور ان کے بارس جو ہیں مولا کائناہ جناب علیہ مرتضہ جی بلکل ابو لائیم جی میں آپ جو آپ نے سوال کی ہے اس کا جواب دینے تھے آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی مگادب فکر آسکت کہ جب امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کربلا میں اور چار محرم الحرام کو خور جو ہے خور جو ہے خور بن یزید الریائی جنابِ خور خور ہاں جی جو خور ہے اس کے بیوارد کا نام یہی تھا نا خور جو ہے جیسے خور آتا ہے سید الشہدہ کے پاس تو اس یہ نہیں امام حسین فرماتے کہ جی اس کی فوج مثلا وہ لشکرِ یزید سے ہے یا کسی اور لشکر مثلا اس میں سے ہے اس کا بھی اخترام سید الشہدہ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ کسی اپنے کا کیا جاتا ہے جی تو اس لیے اس مقاتبِ فکر میں آنے کے لیے ہمیں کسی سیٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی آ سکتا ہے کیونکہ امام حسین خود اور پر کا اخترام انہوں نے اس طریقے کے ساتھ کی ہے جیسے میں کیا کہوں اور ظاہری بات ہے یہ سید الشہدہ نے کوئی خود سے نہیں ظاہری بات ہے یہ چیفیں ہر چیز ان کے نانا سے ان میں ٹرانسفر ہوئی ہے خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل دشمن اسلام جس وقت آتا ہے اسلام کا دشمن اس سے بھی کوئی دشمنی سے کوئی دشمن ہی نہیں لیتے اس کا بھی اخترام کرتے اس کو بھی عزت دیتے ہیں یعنی کہ میرا دشمن ہے میں حاکم وقت سپریم پاور تھے خاتم النبین محمد مصطفیٰ سپریم پاور ان کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں آج تک نہیں ہے ہینی ہو بھی نہیں آخر زمانہ محمد مہدی علیہ السلام ظاہر ہے گورنمنٹ دوسری بھی انہی کی ہے انہی کی اوپر ہے ہاں جی سیدہ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ مقاصد حسین بہت کم بیان کیے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ وہ کوئی حکومت کرنے جی جی وہ کوئی حکومت کرنے نہیں آئے تھے وہ اس یزید کو وہ اپنی بیعت میں لینے کے لیے آئے تھے اور اس کو سمجھانے آئے تھے جو قرآن حکیم فرقان حکمید کے بارے میں جو رسول خدا کے بارے میں جو مومنین کے بارے میں جو آل نبی کے بارے میں وہ اس کو دعوت دینے کے لیے بلکل دعوت دینے کے لیے آئے تھے امیر المومنین تو اس وٹھائیس رجب سے دعوت دے رہے تھے دے رہے تھے لیکن وہ تو دعوت کے لیے تو انہوں نے اپنے امبیسیڈر کو جناب مسلم بن اکیل کو بھی بھیجائے جناب مسلم بن اکیل کو بھیجائے ان کے لیے اور سید الشہدہ کا جو نفس مطمئنہ کی حد ہے نا وہ انڈ تک انہوں نے انڈ تک کہ ابھی ناؤ محرم کو جب انیس رمضان شب ضربت میں امیر المومنین جانشی نرسول حضرت علی علیہ السلام کو ضربیں لگتی ہیں عبد الرحمن ابن ملجم کیونکہ ان کا قاتل ہے جس وقت ان کو لے کے مولا باس لے کے آتے ہیں مطلب گھر مبارک گھر کے اندر تو سیدہ تو جب سیدہ ام المسائب جو ہیں جو ام نائبہ ہیں نواسی رسول زینب سلام اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو بھی کہتے ہیں جب یہ ملجم کو کہ اس کو ہم سیدہ ہے حضرت امام حسین زینب جو ہے دختر حیدر علی المرتضہ دختر حیدر علی المرتضہ علی المرتضہ ابن ابو طالب علیہ السلام اس سے بڑا رتبہ کائنات میں کیا ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبر و شجرے چلے ہیں ہر گورنمنٹوں سے چلی ہیں ہر چیزی ظاہر سیدہ تو نیسہ العالمین کو جس وقت ازدواج کی ہے امیر المومنین جانشی نرسول حضرت علی علیہ السلام سے ظاہر ہے اسی ریلیشن سے آگے یہ پوری یہ بڑا اچھا آپ سمجھا رہی ہیں آپ ہاں جی یہ چلیئے اتنی ایسانی سے سمجھانی ضروری ہے تاکہ حد تک میسیج پھانے